ہلو دوستو رادے رادے کیسے ہو آسا کرتے آپ لوگ اچھے ہوں گے آج جو ہے بہت ہی کیا بتا ہے ایسی ویڈیو ہے جو دیکھ کے دماغ گھراب اور کیا کہتے ہیں ہل جاؤ گے یہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے تیس تاریک کو تیس جون کو دو پر ایک بجے جو لونہ والا بھوشی دھام کے جھرنا جو ممبئی کے پاس پڑتی ہے جہاں پہ بہت تیج باری شو کا موشم ہو رکھا ہے تو وہاں پہ جو ہے کچھ فیملی جو تھے مطلب فنشن میں آئے تھے اپنے پریبار میں تو وہاں سے فنشن ختم ہو گیا تو پھر ان لوگوں نے پروگرام بنائے تھے چلتے ہیں گھومنے کے لئے تو بس پاس میں اپنا گھومنے چلے گئے تھے اور انہیں یہ بات کا خبر نہیں تھا پھر موشم خراب انہیں اتیج باریس اور پانی کا بہاؤ کے کارن کچھ ایک فیملی میں ساتھ میمبر ایسے فس گئے جس کارن سے کچھ لوگ ان کے پاس پکر رکھے تھے اور کتنا بھی کوسس کرے لیکن ان کو بچا نہیں پائے اور کچھ مطلب کیا کہتے ہیں کیا بتائیں دکھ ان کے ساتھ یہ کہنا پر رہا ہے جو بوڈی ملا ہے اور ابھی جو ہے ابھی بھی ان کی چھان بن جاری ہے اور اس سے یہی سیکھ ملتی ہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اس طرح کے باریس اور اس طرح موشم اور مانسون کے سمیہ میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں تو میں تو یہی بولوں گی کچھ بھی ہو جائے لیکن پہاڑی علاقہ میں گھومنے کے لیے سوچ سمجھ کے جائے اور کوشش کرے ایسے جگہ نہ جائے اور جائیں تو پھر دیکھو دوستو ایک سیلفی نے اتنا جان پہ آ گیا اور انہیں پتہ نہیں تھا اور وہ سیلفی لینے کے لیے پانی میں اتر گئے اور پانی کا بہا ایک ایک ایسا جور پکڑا جو وہ سات میمبر فیملی کے تھے ان سب کو بہا لے گیا تو یہ ایک اتنا خطرناک حادثہ ہے جو کسی کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتا ہے بس سمجھ داری سے کام نہ کرے تو تیسی لیے میرا ماننا ہے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے سیئر کرو اور اور اپنے جیون میں اس کو ضرور دھیان اور سیم اور شرکشہ رکھیں اور اس ویڈیو کے مادھیم سے ہر کسی کو سابدھانی برتنا چاہیے اور گھومنے کے لیے ایسے کبھی بھی کوئی بھی نہیں لاپروہی برتنا چاہیے مجھے سبھی سے ہاتھ جور کے بینتی ہے اور ایسے جگہ کبھی نہیں جانا چاہیے جرس یہ لاپروہی کے کارن پوری فیملی تباہ ہو گئی کیا بتائیں دیکھ کے پورا رومٹا گھرا ہو گیا دل دہل گیا ایسی حادثہ اور چھن بھر میں پوری کے پوری فیملی ختم ہو گئی اور وہاں کے لوگ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پائے تو اسی لیے دوستو کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے لیکن کھومنے پھرنے کے لیے سوچ سمجھ کے ایسے جگہ چنو اور نیرنے لو لیکن ایسے جگہ کبھی مت جاؤ جہاں پہ آپ کے خوشیاں دکھ میں تبدیل ہو جائے بس اس ویڈیو کے مادہم سے ہمیں اپنے دوستو تک پہنچانا اور ان کے تک یہ میسیج دینے کا تھا بس آپ دیکھو اور اس کے بعد خود سمجھ جاؤ گے کتنا دردناک اور بھیانک حادثہ ہے اور یہ اس طرح کا جو ہے لوگوں کے ناسمجھی کے قارن اکثر ہوتا رہتا ہے ہم تو ہر سال دیکھتے ہیں آپ لوگ بھی دیکھتی رہتے ہو لیکن لوگ گھومنے کے چکر بھی یہ بھول جاتے ہیں اور اس طرح کے حادثہ ہو جاتا ہے لیکن وہ کہتے نے نظر ہٹی دل گھٹنا گھٹی جرا سا ساب دھانی بھرتے تو یہ حادثہ نہیں ہوتا دیکھو چھوٹی سی ناسمجھی کے قارن جندگی ختم ہو گئی کیا ضررت تھا سیلفی نے جان لے لی کیا ضررت تھا پانی میں سیلفی لینے کی تو اسی لیے جب موت آتی ہے نا تو بدھی بھرشت ہو جاتی ہے یہی کہنا چاہیں گے اور بہت دکھ ہو رہا ہے بہت زیادہ اوپر والے کرے ان کے پریبار کو دکھ سہنے کی سکتی دے اور ان کے آتما کو سانتی دے اس سے زیادے اور کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں پر وہ جہاں بھی ہیں ان کو بس سانتی دینا اور ان کے پریبار کو سہنے کی سکتی دینا اور ان کے زرکشہ کرنا زیادہ زیادہ دعا کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے ہیں اسی لیے دوستو یہ ویڈیو سب کے لیے ایک سبق اور زیادہ زیادہ کوشش کرو شیئر کرو اور سب تک پہنچاؤ تاکہ آگے یہ کسی اور کے لائف میں یہ حادثہ نہ ہو اور کسی اور کے ساتھ یہ تاکہ سمجھداری سے پکنک منہ آئے گھومیں انجوائی کریں جرور لیکن اس طرح حادثہ کسی بھی فیملی کے ساتھ نہ ہو اور کوئی بھی فیملی نہ ٹوٹے نہ بکھرے بہت یہ موسیقی